ایک وقت میں مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں سے اٹھ کروں گا بکٹی کو تو آج جو رو رہے ہو نا یہ اس پوائنٹ تھا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے چوکی مار بھائی ایسے چوکو چھوڑ دے اپنے بکتربند گاڑیاں تو کچھے کے ڈاکوں سے لائے پہلے پہلے ہمارا اپنا سر تو انچا کریں وہاں سے بارہ سے بارہ تیرہ تیرہ پولیس وہ قدل کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں چلے بلوچستان کو تو چھوڑ دو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر اس پہ میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا دو منٹ میں مطلب ایک سال میں تو آپ لوگ باری نہیں دیتے اور پھر دو منٹ میں ہم وائنڈ اپ کریں چلے کوشش کرتے ہیں آپ کی تحریر موجود ہے میرے پا سر بلوچستان کے اس ایشو پہ مضمت کرنے سے پہلے تو میں اس آوس کے اس حالات میں مضمت کرتا ہوں کہ یا تو آگے والے سیٹس پہ ہی بات ہوتی ہے اور یا جب اس طرح کے سیریس ایشوز آتے ہیں تو اس میں ہمارے جو زموار لوگ ہیں وہ تو موجود نہیں ہوتے جناب چیرمن صاحب ذرا توجہ کریں اور اس میں ہمیں ان کی توجہ بھی میرے خیال سے نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایشو بلوچستان کا ہے اور بلوچستان ان کے اصول میں یا ان کے قبضے میں نہیں بلوچستان پچھلے جب سے پاکستان بنائے یہ کسی اور کے آت میں وہاں کے تمام تر فیصلے کوئی اور کرتے ہیں بلوچستان میں ایسے ایک دن میں دو دو سو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ایک بم بلاسٹ میں آزارہ برادری کے اس پہ کبھی کچھ نہیں ہوا یہ جو آلات ہم بتا رہے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے ہم کس سے پوچھیں ہمیں تو وہی زموار لوگوں کو بلانا چاہیے جو اس وقت بلوچستان پہ قابض ہے اور وہ چلا رہے ہیں ہم نے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹایا ہوا ہے تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بولائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لئے وہاں بیٹھے ہوں ہمیں تو وہاں کے اداروں کو بولانا چاہیے کہ آپ کور کمانڈر صاحب یہاں پہ آجائیں ہمارے پاس سینٹ میں ہمیں تفصیل بتائیں یہ بلوچستان آپ کے آتوں سے کیوں نکل رہا ہے ہم نے بار بار اس چیز کی نشاندہی کی کہ وہاں پہ ہمارے سرکرین لوگ صرف پیسے وصول کر رہے ہیں ہر ایک پوسٹ کا ایک پیسہ وصول ہو رہے ہیں کسی کو سیکیورٹی کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے سر اور یہ آج دوبارہ یہ بات دور آئی گئی ہے ایک وقت میں مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں سے ایٹ کروں گا وقتی کو تو آج جو رو رہے ہو نا یہ اس پوائنٹ تھا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے چوکی مار بھائی ایسے چوکو چھوڑ دے اپنے بکتربند گاڑیاں تو کچھے کے ڈاکوں سے لائے پہلے پہلے ہمارا اپنا سر تو انچا کرے وہاں سے بارہ سے بارہ تیرہ تیرہ پولیس وہ قتل کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں چلو بلچنال کو تو چھوڑ دو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر اس پہ میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا اگر آپ آج بھی توائن کر رہے ہیں ان لاشوکی جو چھوڑیس آگست کو شہید ہوئے ہیں یہ دو چار دن سے جو چل رہا ہے اجلاس یہ اس کی توائن ہے اس لئے توائن ہے کہ آپ ان لوگوں کو بول رہے ہو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ نے اگر بلچستان کو بولیس آپ نے کہا رہا کہ اعتبار نواب نوروز خان کو پاڑ سے قرآن شریف پہ اتارا اس کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے کو پانسی دی گئی تو آپ پہ اعتبار کریں قرآن کے اوپر کیا چیز رہتی ہے کہ ہم آپ پہ اعتبار کریں یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق ہمیں معلوم ہے فرق یہ ہے کہ جو پاکستان کو نہیں مانتا بندوق اٹھائیے وہ دہشتگرد ہم یہ نہیں چاہتے سرم تو چاہتے ہیں کہ اس کو دہشتگرد بنایا کس نے وہ کیوں پاڑ پہ گیا یہ بلوچوں نے تو پاکستان کو تسلیم کیا تھا وہ تو پاکستان کیسے بن گئے آج وہ کیوں پاڑ پہ بیٹھے ہیں پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا ذموار آدمی جب تک آپ نہیں نکال ہوگے جب تک کس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں بیٹھے اور کون سا وہ کام ہوا ہے تب تک آپ کا پاکستان تو کیا ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہمارے وزراء آتے ہیں آج جو وزراء یہاں بیٹھے ہیں وہ کس طریقے سے آئے ہیں وہ پہلے وزیر بنے بعد میں سینیٹر بنے ہیں اب ان سے ان کو ہمیں سننا پڑے گا یہ بہت غلط روایاتیں جنب چیئرمند صاحب ہمیں ہمیں سن کے ہمیں سن کے پھر جواب دیں بالکل آزم نظیر صاحب جو ہے ہمارے محترم ہے ہمارے سینیٹر ہے ہمارے بھائی ہے لیکن جو میریسٹری جس کے پاس ہے وہ ہمیں کم سے کم وہ جواب دے ہو بلوچستان کے اندر صرف یہ ایشیوز نہیں ہے سر میں نے کہا یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے سر کہ اتنی پریشانی ان کو ہوئی ہے پتہ نہیں کیا ہوا اس میں میں نے جو کل کی میٹنگ کے یہ بتا رہے ہیں کہ تمام پارٹی آئیے تو تمام پارٹیوں کی باتیں تو یہ سر سامنے رکھیں کہ کس کس پارٹی نے آپ کو کیا کہا ہے اس میں سے زیادہ تر پارٹیاں جو جمہوری نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات کرتے ہیں ان سب نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ آلات کس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں ان کو نشاندی کی جائیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے وہ دو منٹ میں بات کر کے چلے گئے اور بڑے مطمئن تھے تو اس طرح تو سر یہ بلوچستان کے ساتھ ابھی نہیں یہ ستر سال سے ہو رہا ہے سر ستر سال سے ہو رہا ہے وہاں کے سی ایم کے پاس ایک اسسسٹنٹ کمیشنر کو تبدیل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایکسین لگا نہیں سکتا وہ اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ خوش ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کس پارٹی کی گورنمنٹ کچھ نہیں بلوچستان میں آج تک کسی کی گورنمنٹ نہیں ہے سر وہاں پہ بہت بڑے لوگوں کی گورنمنٹ ہے اور انہی لوگوں کو میں یہاں بلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تصاصل سے میرے سارے دوستوں کے کہ وہ آئے آئی جی ایف سی آئے کور کمانڈر صاحب آئے آپ پہ ہمیں بتائیں بلوچستان کے بارے میں اگر اس طرح آپ چلائیں گے یا تو ایف سی کو ویڈرو کریں چھوڑ دیں بس یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل وہاں پہ پارٹی چلا رہے ہیں تو پھر پارٹی کو چھوڑ دیں پھر ایف سی کی ضرورتوان ہی پڑتی یہ میں نے اپنے کمیٹی انٹیرین میں بھی بولا ہے سر کہ آپ یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے بلوچستان جب جاتے ہیں نا سر پانچ چھ بجے کے بعد سر آپ کا کوئی سرکاری افسر موجود نہیں ہوتا راستے پہ چیتا شوس پہنے ہوتے ہیں لوگوں نے وائٹ کلر کے کمیٹی شلوار میں یہ نشاندی پر یہ بیٹھتے ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ یہ کون ہے سادہ وردی میں پتہ نہیں انہوں نے کس کو لگایا ہوئے ڈیوٹی پہ پانچ بجے کے بعد پر یہ پورا راستہ بلوچستان تک حوالہ کیا جاتا ہے ان کو پھر صبح چہ بجے